جب انا محمد دوسرا ابداللہ ہے جنہیں ابدال متلق ہے فرمائے میرا نام محمد ہے میرے باپ کا نام عبداللہ ہے اور میرے دادا کا نام عبدالتک ہے فرمائے بعد فالفا امیل اللہ تعالی خالق ال員 فجال اللہ siitä، فجال نیخ بحیر خلق فرمائے فرما ایل اللہ نے مفلوک اوپہ رہی اب اللہ نے مفلوب اوپہ رہا کیا تو مسلم کی چھانٹی سبھی مٹی پہ جاؤ صرف کچھ مٹی کے لیے تو آپ کی چھانٹی کر دیو اس کو گول کے اچھے لانے ایک طرف اور دہنے جانے اچھے لانے یہ کی دو دول پہ دیو اور ایک یہ سور پہ اس کو چھانٹی کول دیو اللہ نے بھی چھانٹی کر دیو اللہ نے مخلوق کے دو حصے بنے آدم مخلوق ایک طرف اور ادنا مخلوق ایک طرف جب میرے دور کی باری آئی تو رابع نے آلہ مخلوق میں میرا نور لکھا پر میں بات یہاں میں ختم نہیں اور جب میرے دور کی باری آئی تو اس افصل زندے میں میرا نور لکھا اور فرمایا کہ اس افضل بنتے کے کئی قبیلےیں بنائے اور ان میں سے ایک قبیلے پر اپنی آلا ایک معطیبار کیا ہے اب ان آلا قبیلے پر کہا پر آلہ معطیبان فرمایا پھر آلہ قبیلے کی کئی قبیلے ساک польз اس کے 확진 پر ایک کئی قرار من را آئے اور وہ گھروں میں سے بھی ایک گھر کو رب نے عالیٰ بنایا اور جب میرے نور کی بار یہ ہے تو عالیٰ گھر میں میرا نور رکھا فرمایت دیکھو تو صحیح راب مخلوم کے دو حصے بناتا ہے اصل میں میرا نور آتا ہے پھر اصل مخلوم کے راب دو دنگے بناتا ہے اصل دنگے میں میرا نور آتا ہے پھر اصل دنگے کے راب کئی قبیلے بناتا ہے اصل قبیلے میں میرا نور آتا ہے پھر اصل قبیلے کے راب کئی گھر بناتا ہے افضل گھر میں میرا کو عطا ہے ستایا امکشینوں کو بیتا پاک لو میری شان تو بہت بلد ہے ربن کائنات میں محمد کے گھر جیسا کسی کا گھر بھی نہیں بنایا ایسا ایسا یہ شان تو بڑی بلد ہے میری ذات تو بہت اوچی ہے ربن کائنات میں میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں بنایا اور یاد رکھو گھر کی شان ہوتی ہے گھر والے کے ساتھ مکام کی شان ہوتی ہے مکیر کے ساتھ ریت کا تیلہ وہ ہم اسے دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف جانا بھی پسند نہیں جاتے مگر اس کی ریت کے تیلے پر چاند کھڑیوں کے لیے اللہ کا ولی آکے بیٹھ جائے ہم اس تیلے کو بھی سلام کرتے ہیں اس کے ذروں کو بھی چوہ کرتے ہیں یا شان تیلے کی نہیں ہے شان اللہ کے ولی کی ہے جو اس تیلے پر آکے بیٹھا ہے اب ادھر تو مصطفیٰ کے گھر کا اپنا مقام ہے مصطفیٰ کے گھر کی اپنی شان ہے پھر کھاروالے محمد ایڈی کی شان کا آل ہو جاؤ علامہ فتاجی رحمت اللہ علیہ نصیم الریاض کے اندر فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں شرکار کے قلب ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے وہ عرصہ بھی افضل ہے وہ اللہ اور کرسی سے بھی افضل ہے جسی پہ کہا علامہ فتاجی یہاں کیا کہیں زمین کا ٹکڑا جہاں شرکار کے قلب لگے یہ ودینہ ہے مدینہ مصطفیٰ کا گھر ہے کعبہ خدا کا گھر ہے خدا خالق ہے نبی مخلوق ہے تو خالق کا مقام زیادہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی کو جو کچھ ملا وہ اللہ نے عطا کیا ہے تو پھر مدینہ افضل کیسے ہو گیا کعبہ افضل ہونا چاہیے کیونکہ مدینہ تو مخلوق مصطفیٰ کا گھر ہے کعبہ خدا کا گھر ہے آپ درماتے ہیں یارو مجھے بھی پتا ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے مگر یہ بھی تو دیکھتنا محبوب ہے اور بڑھایا آسے کو اپنا دھر اتنا پیارہ نہیں لگتا جتنا محبوب کا دھر پیارہ لگتا ہے بڑھایا اللہ کعبہ کو نہیں دیتا ہے اللہ مدینہ کو نہیں دیتا ہے مگر اس پیار سے رب کعبہ کو نہیں دیتا جس پیار سے محبوب کے نورے کو دیکھتا ہے مدینہ ہے جا زمین کا ٹپڑا ہے ایک مصطفیٰ سے جو نشکت ہوئی رب کعبہ سے بھی افضل بنا دیا رب کعبہ سے بھی افضل بنا دیا لوح پر کسی سے بھی افضل بنا دیا تو یار مصطفیٰ کے کتبوں کی اتنی برکت ہے پھر آتادہ لگا ذات مصطفیٰ اور رب نے کتنی ملندیاں تاکی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہتی ہے عیسیٰ زمانے میں آپ جیسا کوئی نہیں دیتے زمانے میں آپ جیسا کوئی نہیں دیتے آپ نے کہا بھڑی آ تُو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ پھورے زمانے میں پھوری قیرات میں میرے جیسا کوئی نہیں دیتے ترے پاس تو دلیل بھی ہے اس لکہ حضرت دلیل ہے تو میں نے یہ بات کیا کیا دلیل ہے اس لکہ یہ دلیل بھی ہے کہ ہم انہیں باتر ذات اندھے دیتے ہیں مگر یہ نہیں دیتا کہ پھر ان کو آپ کو حضرت ملا ہمیں کوڑ کے مریض دیکھتے ہیں یہ ہی دیکھا کہ پھر ربنوں میں شباب اپسی ہو ہم نے بندے مردے دیکھے ہیں مگر یہ ہی دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی رب نے کسی کو زندگی عطا کی ہو مگر اہلِ عیسیٰ جب سے آپ زمانے میں آئے ہو اگر کوئی ماتر ذات اندھا آتا ہے آپ ہاتھ پھیردے ہو رب سے اپھوں کا دور عطا کر دیتا ہے کوڑ کا مریض آتا ہے آپ ہاتھ پھیردے ہو رب سے بھی شقا دے دیتا ہے اور اور بندہ بڑھ چکا ہے مرنے والے واپس نہیں آتے مگر کوم کوم بیجر ملہ کہتے ہو رب سے بھی زندگی عطا کر دیتا ہے تو صابت ہوا عیسیٰ تیرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں کیونکہ یہ بہارے کہہ دینا تھی یہ بہارے ہم نے کم سے دیکھی ہیں جب سے تم زمانے میں آئے ہو تو صابت ہوا تمہارے جیسا کوئی نہیں جیسا علیہ السلام یہ بات کن کے حرص پڑے سرمان اللہ نے بڑھ جاتا ساتھ کہتی ہے اس لیے کہ تو نے محمد عربی کو جو نہیں دیکھا تو نے مصطفیٰ کریم کو جو نہیں دیکھا تو اس نے کہا حضور ہے کہ محمد عربی کون ہے آپ نے کہا یہ وہ ہے جس کی وجہ سے رب نے تجھے بنایا ہے جس کی وجہ سے رب نے مجھے بنایا ہے یہ وہ ہے جس کی وجہ سے رب نے ساری کہنا آپ کو سنوئے حدیث ترسی ہے اللہ فرماتا محبوب میں نے دنیا کو بھی بنایا ہے دنیا والوں کو بھی بنایا ہے بارِ تعالیٰ بنانے کا مقصد جا ہے پڑھائے لے محبوب کی شام کیا ہے پڑھائے لے محبوب کا مقام کیا ہے وَلَوْلَا کا لَمَنَا خَلَقْتُ دُنْيَا وَالَحَا جبتا محبوب اگر یہ مقصد نہ ہوتا نہ دنیا کو بناتا نہ دنیا والوں کو بناتا تو سارے کیے ہوا رب نے ساری قینات کو بنایا ہی مصطفیٰ کے حسن کے جلوے بکھانے کے لئے یہی وجہ ہے کہ زمانہ آدم کا ہے نبوت آدم کی ہے امت آدم کی ہے لیکن ذکر لے آقا میں ہو رہا ہے زمانہ نوح کا ہے امت روح کی ہے نبوت کی نوح کی ہے وقت ناتے میرے آقا کی پڑھی جا رہی ہیں زمانہ ابراہیم کا ہے امت ابراہیم کی ہے نبوت ابراہیم کی ہے مگر ذکر بھیر میرے آقا کا ہو رہا ہے زمانہ اسماعیل کا امت اسماعیل کی نبوت اسماعیل کی ناتے میرے آقا کی پڑھی جا رہی ہیں زمانہ موسیٰ کا ہے نبوت موسیٰ کی ہے امت موسیٰ کی ہے تذکرہ میرے آقا کے ہو رہے ہیں نمانہ عیسیٰ کا ہے نموان عیسیٰ کی ہے امت عیسیٰ کی ہے جن سے میرے آقا کے ہو رہے ہیں عزبیٰ عیسیٰ کا اور ایک تو پتہ جل رہے ہیں یہ باقی سارے نبیوں کے لے آئے ہیں محمد سارے نبیوں کا یہ روک پر نعرہ اکمیر نعرہ ارسال نعرہ شلافر نعرہ ایتری نعرہ اے خوصیہ عصرق مصطفی مطام مصطفی ولادت مصطفی شاہد مصطفی فیضان حضوری شاہد اب وہ بڑیا کہتی ہے تو لوگو ٹھیک ہے آپ کے بات مہنگی لیکن کوئی کمال تو اس کا بھی بتا رہا ہوں میں بھی کہوں کہ اس جیسا کوئی ہے آپ کے کمال تو ہمارے شاملے اب کوئی کمال تو اس کا بھی ہونا چاہتی آپ نے کہا بڑیا میں تجھے کون کون سا کمال سنو مصطفی کون کون سا بسا بیان کروں تیرے لیے مصطفی کس کس خوبی کا سکر کروں تیرے ساتھ فرمائے اتنا وقت نہیں ہے اتنے افعال نہیں ہے ایک جمعہ بھولہ سمجھ لینا کہ رب نے اسے کتنی شاہد ہے